اسلام علیکم ویڈیو دوبارہ کیو کے ٹوپک پر ہونے والی ہے لیکن اس بار ہم کیو لنک لسٹ کے تھو امپلیمنٹ کریں گے یا پھر میں ادر ورز میں بولوں تو میں کیو کو تھو پوائنٹرز امپلیمنٹ کروں گا اب اس پورے کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے لنک لسٹ کا کونسپٹ سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے اگر آپ کو وہ نہیں آتا یا آپ نہیں جانتے اسے تو میں نے اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھی ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آئیے without any delay let's start a ویڈیو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر کچھ کوٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے جس کا نام میں نے نوڈ رکھا ہے اس کے اندر میں نے دو پارٹ رکھے ہیں as link list data اور next type کا پوائنٹر جو کہ نوڈ ہی ٹائپ کا ہے اس کے بعد میں نے کچھ نوڈ ٹائپ کے پوائنٹر create کی ہیں جس میں front rear اور temp ہیں جو کہ میرے queue کے پارٹس ہیں front pointer وہ پوائنٹر ہوگا جو ہمیشہ top position پر رہے گا tail pointer وہ ہوگا جو کہ آگے آگے موگ کرتا جائے گا اور temp ہمارے data store کرنے میں آسانی پیدا کرے گا next اگر آپ دیکھیں تو میں نے insert کا function نہ آیا ہے جس میں سب سے پہلے میں نے ایک variable create کیا ہے تاکہ اس سے میں data input لے سکوں میں نے rare کو چیک کیا ہے کیا وہ null ہے rare null ہے تو یہ بار certain ہے کہ کیوں میں پہلے سے کچھ موجود نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے rare میں میں نے memory allocate کی ہے سب سے پہلے یہ جو rare ہے یہ ایک نوڈ ہے اس لیے اس کے data part میں وہ value جو میں receive کر رہا تھا user سے وہ ڈال دی ہے اور اس کے next part میں میں نے null assign کر دیا ہے جائے thing list میں کرتے تھے اس کے بعد rare کو میں نے front کو assign کر دیا ہے اور یہ ہماری پہلی نوڈ تیار ہو گئی ہے اور اس میں ہمیشہ front میں ہم اپنی پہلی نوڈ کو رکھیں گے next دیکھیں اگر ہمارا rear null نہیں ہے its mean rear میں کچھ موجود ہے پہلے سے تو ہم ایک جو temporary pointer ہم نے create کیا تھا node type کا اب ہم memory اس میں allocate کریں گے اور اس کے data part میں ہم value receive کر لیں گے اوپر آپ دیکھیں تو میں نے rare کے next part میں null assign کیا تھا its mean جو node پیچھے ہم نے create کیا ہوا ہے اس کے address part میں null assign ہوا ہے لیکن ہمیں link list کے through کیونکہ implement کرنا تھا تو ہمیں next node کا address اس میں ڈالنا ضروری تھا next اگر آپ ہم دیکھیں تو ہم نے rear کے next part میں اسی temporary node کا address ڈال دیا ہے وہ جو نئی node temporary node میں نے create کی تھی اس کے next part میں میں نے null assign کر دیا ہے اور جو ہمارا temporary node میں نے create کیا تھا اس کو میں نے rear کو دے دیا ہے اب یہ temporary node تھا یہ rear بن چکا ہے یہاں پر ہماری insertion مکمل ہو جاتی ہے ہم اس سے easily node میں insert کر سکتے ہیں آگے دیکھیں میں نے delete کا function نہ ہے جسے میں node میں سے data delete کر سکتا ہوں اب کیونکہ یہ کیوں ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر first in first out کا concept ہے اور ہمیشہ جو بھی deletion ہوگی وہ front صحیح ہوگی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میں نے اپنا جو front ہم نے node create کیا تھا اسے ہمیں temporary node کو assign کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے front node کو check کیا ہے کیا وہ حالی تو نہیں ہے اگر وہ حالی ہے تو یہ بات certain ہے کہ وہ queue empty ہے ہم under flow لٹیں گے دائیسی بات ہے کیونکہ queue حالی ہے تو ہم اس میں سے کچھ delete نہیں کر سکتے اس لئے ہم under flow کا message print کروائیں گے next else case میں دیکھیں اب ہم temporary variable use کریں گے اور ہم یہ بولیں گے کہ جب تک temporary کا next part ہے وہ null نہیں ہو جاتا تب تک کیا کرو temp کو آگے move کرو پہلی line سے temp آگے move کر جائے گا اس کے بعد ہم front کا data part see out کر رہیں گے آگے دیکھیں تو میں نے free front لکھا ہے اس سے ہماری پہلی node free ہو رہی ہے next دیکھیں کیونکہ اب جو temporary تھا وہ next node پر تھا وہ میں نے front کو assign کر دیا ہے اب جو next node ہے وہ ہماری front ہے اس طریقے سے ہماری node front سے clear ہوتی جائے گی next دیکھیں تو اپنی queue کو display کرنے کے لئے میں نے فنکشن بنایا ہے جس میں سب سے پہلے جو front ہے وہ میں نے temporary کو assign کیا ہے next میں نے چیک کیا ہے کہ ہمارے front اور rear دونوں null تو نہیں ہیں اگر وہ null ہیں تو ضائع سے بات ایک ایمپٹی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سب کیا کریں گے جب تک temp null نہیں ہو جائے گا ہم کیا کرتے جائیں گے temp کا data part print کراتے جائیں گے اور temp کو آگے آگے traverse کرتے جائیں گے اسے کے ساتھ ہمارا display والا function بھی ختم ہوتا ہے آئیے main میں دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے implement کیا ہے ان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے میں نے ایک variable create کیا ہے اور چار options بنائے ہیں user کے لئے اب user select کریں کہ وہ کونسا operation perform کرنا چاہتا ہے کیوں پر اس کے بعد میں نے while loop implement کیا ہے do while loop implement کیا ہے سب سے پہلے میں نے اس variable میں input لیا ہے اور اس کو میں نے switch case میں ڈال دیا ہے switch case میں دیکھیں اگر user کے one press کرتا ہے تو insert ہوگا q میں insert ہوگا اگر وہ two press کرتا ہے تو q میں سے ہم delete کریں گے اور three press کرتا ہے display کریں گے four press کرتا ہے تو program exit کر جائے گا program quit کر جائے گا اور اگر four سے کوئی بڑی value تو وہ ایک invalid choice ہوگی اسے کے ساتھ آپ کی q using link list ختم ہوتی ہے ویڈیو کے مطلق کوئی سا بھی question ہو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو کے مطلق کوئی بھی چیز complicated لگی ہو ضرور سے ہمیں بتائیں ہم اس کا ضرور آنسر کریں گے اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ